علیمی ادارے قائم کریں میں ان تمام لوگوں سے صاحب حیثیت لوگوں سے صاحب اعتدار سے جو طاقت میں ہیں چاہے ہو سیاسی طور پر ہو مالی طور پر ہو افسر ہو ریٹائرڈ ہو سروس میں ہو جو جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک رائے دینے کی حد تک ایسی رائے سے قوموں کی تقدیب نہیں بنتی قومیں تو بہت بڑی چیز ہیں کسی قبیلے کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیب بھی نہیں بنتی ارادہ کریں اگر میرا جیسا کمزور آدمی کتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو میری ہی پڑوس کے ذلے میں نجانی کتنے رئیس رہتے ہیں میرے ملک میں میرے پردیش میں نجانی کتنے لوگ دولت بند رہتے ہیں نجانی کتنی ایسی ارگنیزیشنز ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں میں اعظم خواب سے مخدم اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینی کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں مجھ پر میرے اپنوں پر میرے پیاروں پر گزرے ہوئے چار پانچ سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسناک تاریخ ہے جس پر آنے والا کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تمتید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا روز اول سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں بہت نظر انداز ہیں وہ بیکشت ہیں اور کسی مقصد کے تحت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طقے کو پیشے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بن تحریک ہے اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بن تحریک سے نہیں کیا جا سکتا لازم تھا لازم ہے اور آنے والے وقت بھی شاید یہی اصول کامیابی سے گامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نسلوں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سختیوں کو سہین کر سکیں اور ایک نارمل زندگی ایک عام زندگی گزار سکیں ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا خوبیوں کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا یہ موقع ملے ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں میں ان تمام لوگوں سے صاحب حیثیت لوگوں سے صاحب اقتدار سے جو طاقت میں ہیں چاہے ہو سیاسی طور پر ہو مالی طور پر ہو افسر ہو ریٹائر ہو سروس میں ہو جو جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک رائے دینے کی حد تک ایسی رائے سے قوموں کی تقدیب نہیں بنتی قومیں تو بہت بڑی چیز ہیں کسی قبیرے کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیب بھی نہیں بنتی ارادہ کریں اگر میرا جیسا تمزور آدمی کتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو میری ہی پڑوس کے ظلے میں نجانی کتنے رئیس رہتے ہیں میرے ملک میں میرے پردیش میں نجانی کتنے لوگ دولت بند رہتے ہیں نجانی کتنی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس بہت رسائل ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے زکاة کے پیسے کا سے ہی استعمال نہیں ہیں اگر ہم اس پیسے کا استعمال اپنی دولت کا اپنے خراجات کا اپنے دوست کھواب پر خرچ کرنے کا اپنے سہر و تفریح پر خرچ کرنے کا اپنی شام و شوقت پر خرچ کرنے کا اپنی رہائش پر خرچ کرنے کا اپنی زندگی کی دیکھ بھال پر خرچ کرنے کا پیسہ اگر ایک حصہ بھی آنے والی نسل کو پڑھانے کے لئے خرچ کرنے لگیں تو یہ بڑی خدمت ہوگی ہے میں خدمت پر نہیں کہتا ایک کوشش ہے ایک یونسکی بنائی ہے اسکول بنائے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی نازلہ سلوک ہو رہا ہے وہاں کیسے پرداشت کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی قوت پرداشت پر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں کوئی پتھر کی پہاڑی تو نہیں ہے کوئی فولاد کا دریہ تو نہیں ہے جو بہتا ہے لیکن فولادی طافت سے ہمارے اندر احساس بھی ہے ہمیں غم بھی ہوتا ہے تکلیب بھی ہوتی ہے انگارہ ہمارے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی تفش بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جو اپنے آپ سے اہد لیا ہے میرے اپنوں نے میرے احباب نے جو اہد لیا ہے جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے آج بھی ہیں جنہوں نے سختیاں سہیں آج بھی سختیاں سہ رہے ہیں جو برباد کر دیئے گئے لیکن انہوں نے شکایت کو موقع نہیں دیا بہتوں نے دیا بھی بہتوں نے تیزاب کے خنجب بھی پار کیے لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھولا اور انہیں کے تعاون انہیں کی محبتوں کے سارے ہم ہم ابھی تک لیا ہوں آپ سے صرف ایک اپیر کرنا چاہتے ہیں یہ تعلیم کا میری تربیتگاری ہے اور یہ آپ کے آنے والی نسلوں کا سنہرہ خورب ہے اسے ٹوٹنے مجھ دیجئے کوئی دولت کوئی طاقت شاید اب اسے اتنا نہیں بچا سکتی جتنا طلبہ کی تعداد اسے بچا سکتی ہے آپ کے بچے آپ کی بچی ہیں پڑوس کے حضلہ میں جاتی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں سے طالبینوں کا متقل ہونا میرے خال سے ہمارے لئے ایک فکری موصولی ہے بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملے گھر سے نکلنے کا موقع ملے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چند سالہ زندگی جو ان کی تعلیمی زندگی ہے وہ ان کی قبر تک بچنے والی زندگی پر بہت بھاری گزر سکتی ہے آپ پر ذمہ داری ہے ان کی بہتری ہے ان کی قل کے لئے آپ سوچیں ان اداروں کی جا کر جو ہمارے زلے کے دائنیں اور بائیں بنے ہوئے ہیں ان کا تعلیمی میار دیکھیں وہاں کا ماحول دیکھیں وہاں کی زندگی دیکھیں وہاں کا اخلاف دیکھیں وہاں کے جینے اور مرنے کے اور چلنے اور پھرنے کے طریقے دیکھیں آپ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو جان بجھ کر جہنم کی آگے جھوک رہے ہیں پھر ایک بات جہوری اس کی بیا کر دیکھیں یہاں کا ماحول دیکھیں یہاں کی خوشنما فضاؤں کو دیکھیں یہاں کی ٹھنڈے ماحول کو دیکھیں یہاں وہاں دیکھیں یہاں کی ہریالی دیکھیں آپ امارتوں کا حسن دیکھیں یہاں آسادزہ کی محنت دیکھیں ہمارے تعلیموں کی شرافتوں کے پڑھنے اور یہاں رہنے اور جینے کا انداز دیکھیں آپ ہماری تربیت دیکھیں آپ آ کر یہاں اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنس بیکار نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پلیسمنٹ تک کوئی بادہ ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا یہ نہیں جانتے ہیں لیکن ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے یہاں کے پاس شدہ ججبی ہیں اسروں میں بھی ہیں ویدھان صلاحوں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں ہندوستان کے باہر اچھے اچھی ملازمتوں میں ہیں اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی میں لے گا آپ کو جس نے سروس نہ کرنی چاہیے ہو ورنہ ہمارے یہاں کے پاس شدہ طالبے میں کوئی خالی نہیں ہے ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں فاربیسی میں اگریکلچر میں ان کا پورس فتم ہونے سے چھ مہینے پہلے اپنڈنٹ لیٹر آ جاتے ہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی ہے بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھئے ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجئے اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس یونرسٹی کا دورہ کیجئے ہو سکے تو مجھ سے نہیں ملاقات کیجئے میں یہاں آپ سے ملوں گا آپ کے سوالات کو جواب دوں گا آپ ہمارا انجینئی کالج تو دیکھئے آئی آئی ٹی ٹکٹر کے ہمارے انجینئی کالج ہیں ہماری لیپس نہیں کیا کتنی مورڈن لیپس ہیں ہماری شاید ہی قریب کی اینورسٹری دیں ایسی لیپس ہوں جو سہولتیں ہمارے یہاں ہیں ہمارے ہاؤسٹل کی سہولت وہاں کھانے پینے کی سہولت وہاں کھانے کا اسٹینڈرڈ آپ آکر دیکھئے پر کھا کر دیکھئے فیصلہ کیجئے کیا بیکر ہے اسی درخواست کے ساتھ یہ در آپ کا ہے اگر آپ ہی اس کو نہیں سنبھلیں گے تو شاید اس کی این اور داری کی بنیاں اس کو سنبھلنے میں نہ کام رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ